چار چیزیں ایسی ہیں جن کے معرفت میرے اور آپ کے وسیعہ دیتے ہیں ہم نہیں جانتے کہ کیا ہے جو قیامت کب آئی گی ہمیں نہیں پتا قیامت کا عدم ہمارے پاس نہیں شبہ خدر کونسی ہے اور کیسی ہے وہ مادرہ دمان ہے تمہیں کیا پتا شبہ خدر کیا اب قیامت کا عدم نہیں رکھتے ہمیں شبہ خدر کو نہیں جانتے تیسرا جو ہمیں کچھ نہیں پتا ہم نہیں جانتے وہ ہے ورادتِ معصومین کا حال ہم عمد قیامت کا حال نہیں جانتے حضرتِ حقیمہ خانتون کو گلایا میرے والاسترینے کے ہمارے ہم ارادت ہونے والی یہ ترشیب لائیے پتت کیجئے پر جس خادر بی بی حجرے میں گئی باپس آئی کہہ رہی وہاں تو آسانے حقیمت دین کے خاص قیفیت ہوتی ہے ولادت کے قریب خاص قیفیت ہوتی ہے آکے کہاں کہ وہاں تو کچھ قیفیت ہی نہیں ہے کچھ ایسی حالات ہی نہیں ہے تو جب آکے امام سے کہاں نہ حضرتِ حقیمہ مولا نے فرمائی یہ آمرِ الٰہی ہے بی بی حقیمت ہوتی ہے بی بی حقیمت ہوتی ہے یہ امرے کا ہی ہے بی بی کہتی ہے کوئی آثار نہیں تھے جب واپس ببارہ ہوتیر میں گئی ابھی کتنی دیر لگی ہوگی اس سوال کے اور جواب میں بی بی نے سوال کیا مولا اسکری سے مولا نے جواب کیا کتنی دیر لگی اتنی دیر کے بعد جب دوبارہ ہوتیر میں گئی تو کیا دیکھا سجدے کی قیفیت میں ایک نونے حال بچہ ہے ان کا حقیقتہ سوئی پڑھ رہا ہے سورا ہوتیرہ نور سے منور ہے بیڑھ سکتی جنابِ سیدہ کا کیسے نور منتقل ہوا ہم نہیں جانتے ہیں یا ہمارا موضوع ہی نہیں ہے یا ہمارا کام ہی نہیں ہے ہم تو صرف یہ کہہ کر آگے بڑھیں گے کہ ہم آجد ہیں ان کے احوالِ بلادت کو جانتے ہیں پہلی چیز اس کا علم وجہ اور آپ کو نہیں ہو سکتا وہ ہے قیامت دوسری چیز ہے شبِ خدر تیسلی ہے احوالِ بلادتِ معصومین اور چوتھی چیز اس کے بارے میں ہم نہیں جان سکتے ہم پہچان نہیں سکتے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہ ہے معرفتِ دارہ فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہتے ہیں کہ مارے فت سے ہمیں آجد بنا ہے براہِ خشنودیِ بیبی پاک سیدہِ عالمین ام الحسنان ام ابیہا بلندتر سلوہ ہمیں ایک بتا کے سیدہ کے آئے ہیں فتیمت انمارِ فتحہ فتیمت محبیہا من النام اس لیے نام دیا گیا فاطمہ تاکہ وہ اپنے محبوں کو دوزف سے چھڑائیں احسان کیا ہے مارے پر یہ نہیں کہا کہ شیعوں کو چھڑائیں اگر شیعہ ہونے کی شرک لگائی ہوتی تو شاید ہی دنیا میں سو سے زیادہ شیعہ ہوتی ہیں شاید ہی دنیا میں سو سے زیادہ شیعہ ہوتی ہیں شیعوں کی تو اٹھانہ صفتیں ہیں معصومین میں ہیں سب سے پہلی صفت شیعوں کی ہے کہ وہ اول وقت نماز پڑھتے ہوتے ہیں جو نماز تو محبوں نہ کرتے ہو کافیر سے نہ پڑھتے ہو وہ ان کو شیعہ دائیں تو ہم اگر ہمارے میں یہ شیعہ ہوتے کی شرک بڑھائی ہوگی تو ہم تو مشکل پڑھتے ہیں دیکھ ساپ کہتے ہیں کہ آپ نے کہیں حدیث پڑھی ہے میں نے کہیں پڑھی تھی تو کہیں آپ نے کہیں آپ کا قریب دیکھا آپ نے کہیں پڑھائیتے ہیں سب تر شیعہ تو مالا بھی کیسے ہیں جو بغیر یہ ساپ کی ضرمت میں لہت گی تو آپ شیعہ کو خلیب جب دے رہے ہیں میں نے کہا بھئی میں شیعہ کو پاہ دے رہا ہوں شیعہ کو میری چرچی ضرمت کیا ہے شیعہ جو نماز دنیا میں حساب دیتی ہے انہیں آسانت کو کیوں لوگ رہے گا دنیا میں جو نماز حساب دیتی ہے انہیں دار حساب بلند کرتا ہے انہیں آسانت کو لوگاپ کی رہے گا جب آسانت میں پہنچے گے کہ انہوں نے دے چکے ہیں حساب ہی نے جب پڑھتے ہو تو یہ نہیں کہا کہ شیعہ کو دوزر سے بچائیں گی شیعہ تو ایسی دوزر سے بچائیں گے شیعہ کا کیا تعلق ہے دوزر سے نہیں یہ نہیں کہا بلکہ فرمایا فتح محبی ہے اپنے محبوں کو دوزر سے چھڑائیں گی اور کسی